دہی جمانے کی ریسٹی دہی کا پانی سے پانی بھی آپ لے سکتے ہیں یہ لیں گے ہم ایک باؤل کے اندر یہ دن سارا ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ دہی ڈال کے اچھی طرح پھینٹیں گے اور پھر ہم اس کو ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے میں مائکرو ویب میں رکھ دوں گی آپ کسی بھی جگہ کسی کیبنٹ میں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں ہوا نہ ہو چار سے پانچ گھنٹے میں آپ کی دہی جم جائے گی میں رات کے لیے رکھ رہی ہوں صبح تک میری بہت اچھی دہی جم جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گے اور اتنا گرم ہے کہ میرا ہاتھ جل نیرہ بلکل وام مل جسے کہتے ہیں اتنا ہمیں گرم لینا ہے زیادہ تیز گرم نہیں لینا ورنہ دہی ڈالتی جھوٹ پڑ جائے گا اور ایک ٹیبل سپون میں یہ دہی لے لیوں یہ ڈال کے میں اسے اچھی طرح پھینٹوں گے اچھی طرح میں اس کو ویسٹ کی مدد سے پھینٹوں گے آپ چاہے کسی ڈونگے سے اس کو جھاک بنا سکتے ہیں خوب اچھی طرح پھینٹنے کے بعد اچھی طرح پھینٹیں دیر تک اگر آپ کو تھوڑی میتھی دہی چاہیے تو اس سٹیج پہ آپ اس میں ہاف تیسٹون شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی دہی جمتی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اتنا بہترین ریزلٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس مایکروویو ہے تو آپ اس کے اندر رکھ دیں آج کل گرمیا ہے تو یہ جلدی جمیں گی دہی سرگیوں میں دیو سے جمتی ہے اور انہوں میں جلدی جمیں گی اب میں اس کو ایر ٹائٹ کر کے بند کر دوں گی اسے اس کو اچھی طرح ایر ٹائٹ کر دیں ایر ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اسی کے ڈھکنے سے ڈھک دیں گے اور میں اس کو مایکروویویو میں رکھوں گے اور پھر میں آپ اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی جب یہ بن جائے کیکھیں ہماری دہی جم چکی ہے دہی جم چکی ہے موت جمیں ہیں کتنی اچھی جمیں ہیں تو آپ آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری دہی جمیں ہیں تو آپ رمضانوں میں یہ اس طرح جمائیے گا بار بار بچے نہیں دوڑانے پڑیں گے آپ کو اس طرح روزانہ آپ نے سہری میں جمع دی شام تک آپ کو تازی دہیر ملے گی کتنی شاندار دہیر تو آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیے گا اللہ حافظ موسیقی